حدیث نبی پاک صحابہ ایک رام ویچ بیٹھے انہیں تھے میرے نبی نے فرمایا صحابہ تو انہیں بنی اسرائیل دے کیسے گناہگار دی گال نہ سناوا صحابہ نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی حضور سناو فرمایا بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ سی انہیں نڈین میں قتل کی تے کنے اے ویکھو گناہ ویکھے ہو تے اللہ دی کرم نوازی ویکھے آگے وہ بڑا کرم نواز ہے تو روتے سہی بابا جی نڈین میں قتل کی تے نا ایک دن کلہ کمرچ بیٹھا اندروں نفس دی آواز آئی اوے اوے گناہ گھرا مرنا نہیں اندھی بابا جی آواز بندہ ایمان والا ہوئے اندروں آواز ہوندھی جی کسی نہ زیادتی کیتی ہوئے پھر بھی اندروں آواز ہوندھی تو چنگا نہیں کی تھا بندہ ایجدہ نہیں سی جو میں جی دے نا تمہیں تھی کیتے ہیں یہ اندر ایمان ہوندھا ہے بابا جو بندے نو اندروں گل کرتا ہے نہ چوڑتا ہے جنجوڑتا ہے کہ کیوں پہ کرتا ہے وہ نڈین میں قتل کی تے ایک قتل نہیں نڈین میں قتل گناہ ویکھو کے دن تے ایک دن کلہ کمرچ بیٹھا اندروں آواز آئی ہے اندروں مرنا نہیں انہیں کیا مرنا دے ہوئے انہیں کیا بات بختار کیڑا مو لیا کہ اللہ دے سامنے جائیں گا ساڑھییاں دے شکل آم یہ اس لائک نہیں بابا یہ اللہ دے سامنے کیسا کیوں ہی بچہ کے موت دے ساتھ کیوں ہی اللہ دے سامنے پیش ہو آنگے ایتھے بندے نے ایسا چھو دے سامنے پیش ہونا ہوئے نا تو دس بندے کو مشوری لیندہ کیڑی گل کرائیں یار ہوتے کیڑا انٹرویو دیو کیڑی گل کرائیں میں فاس نہ جاما گل کر کے لوگ مشوری کر دے نا ایسا چھو دے سامنے پیش ہونا ہوئے آسی جو دے سامنے لوگ مشوری کر یار کیڑی گل کرنی چاہیے دی کیڑی نہیں تو رابدے سامنے پیش ہونا ہیں کدھی کسی مولوی نے پوچھے میں کی کرنا ہتا ہے کدھی کسی اللہ علیہ نے پوچھئے کہ میں اللہ دے سامنے پیش ہونا ہوں کہ یار میں کیڑی گل کر رہا ہوتے کیڑی گلدہ جواب دے آنگ کیا آؤ راضی ہو بے گا یا نہیں راضی ہو میں فس نہ جاما مرنا نہیں انہیں کیا مرنا ہے انہیں کیا نڈینے میں قتل لے کر رب دے سامنے یہ شکل لے کر جامیں گا انہیں پھر اندر نفس نگل کی تو انہیں کیا تو اداس کی کرا انہیں کیا ویلائی مافی مانگ لے آئے آئے ویلائی کی کر ویلائی کی کر مافی مانگ اچھا جی ٹھیک ہے وہ دے دلے ویچے ہوک اٹھی وہ بابا جی دماغ تا کھائی وہ دے دماغ جے گل بے گئے کہ میں بہت بڑا نکمات گناہ گا رہا میں مافی مانگنا چاہنا وہ بابا جی اٹھیا اس دور دے کسے مولوی گل چلا گیا کہن لگا جناب میں مافی مانگنا چاہنا انہیں کیا مانگ انہیں کیا پہلے میرے گناہ سن لوگو تو پھر میں دسو اللہ میں ماف کرے یا نہ کرے وہ کیا لگا دس انہیں کیا میں نڈین میں قتل کر بیٹھا ایک کٹسو قتل میرے نامہ مالچ درجے انہیں دسو وہ ماف کرے گا وہ بندہ بھی کوئی دا خوشک جائے انہیں کیا نڈین میں قتل انہیں کی میں ماف کرنے ڈاکونا گا رہے جاد نکل جائے دفاہ ہو جائے میرے تھو جھ رہے میرے تو بھی عذاب آ جائے گصہ لگ گا انہیں وہ دا بھی کام کر چھ رہا ہے پورے سو قتل پورے بولے بولے پورے آج بیل آج بابا جی مانگلو وہ زندگی تک ہی پتہ ساکت ہے موقع جان تا بھی آنا وہ مانگ لیا جا رو لیا تڑپ لیا کی پتہ ہی ایتھو جتیاں تک بھی جانے کے نہیں جانا بابا جی جملے سنے آج وہ سو قتل کر کے پھر آ گیا انہوں سکون نہیں سی جدو اللہ نے کسے نے توپا کروانی ہوئے نا تو انہوں سکون نہیں ہوں دا اوہ دلوچ بے چینے ہوں دی یار میں مانگا میں مسجھ جاؤں میں توپا کرا پھر اندر بابا جی سکون نہیں سی دیر پہ دربرا سی نفس پہ گندہ سی اندروں آوا دائی ایک دن اپنے ہجرے جے بیٹھا اندروں آوا دائی نفس کے اندر مر جانا ہی بندیا جی 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 جنو مودی آدے میں مر جانا ہی بندیا ہونا خاکتی تیری آو میں بھونگے دی کبرستان دونوں لے جانا وہاں بڑے بڑے گلن کرنا لے آجے فموش لے دیرے بڑے بڑے باڈی پیٹر فموش لے دیرے بڑے بڑے جگیردار فموش لے دیرے اوٹھے لیٹے جانا ہی کسے تری خبر نہیں لے نہیں کسے تری خبر دے آگے نہیں کچھ نہ آبا جی کی حال ہے دادا جی کی حال ہے چاچو جی کی حال ہے یارا کی حال ہے یہ پیچھے پھونگے دے محلے جگہ مچال دے رہنے نظام مچال دے رہنے اللہ دیکھ سمیں تیرا حال کسے نے مجھ نہ ہو تیری خبر دے آگے کسے نے تیرا درد منہ ہو سائیوں دے میں آج اعلان کر گیا نہ مر جاہا نہیں بندیا ہونا خاکتی تیری مر جاہا نہیں بندیا ہونا خاکتی تیری ہو دے اندروں آواز آئی مافی منگلہ مافی منگلہ بیلا تھوڑا رہ گئے آئی میں زندگی تھوڑی رہ گئی جاں پاپا جی ساڑی تری سال گزر گئی کسے دی چاری سال گزر گئی کسے دی پچاس سال گزر گئی کنہ بیلا رہ گئی سکھان دو بھئی اتے نہیں جا رہے میں دس سال رہ گئی پنج سال رہ گئی سدگی تھا پتہ کوئی نہیں زیادہ گزر گئی جنے حصے گزر گئی ایک حصہ رہ گئی جنے بیٹھے ہو یوں موت پتہ نہیں کامت یار ہے موت پتہ نہیں کلیلی جیار ہے موت پتہ نہیں بزار میں جیار ہے موت پتہ نہیں چار بھائی یار ہے مر جاہا نہیں بندیاں انا خواہ کی دی دیں مر جاہاں رہی بندیاں انا خواہ کی دی دیں موت پتہ نفس نے ملامت کی دیئے بابا جی اتھے جاتے اندر اپس ہونیاں معافی دے دیں یا اللہ میں بڑا گناہ گاورو یا اللہ بڑا صداعہ گاورو یا اللہ بڑا فتہ گاورو بابا جی رستے وچھ ایک بندے نر ملاقا دئیے ان یک یک یوں رونائے ہندہ گناہ سامنے یوں دینے مینو میرے گناہ رولان دینے اے مینو میریاں برائیاں رولان دینے میں معافی مانگنا جانا آمان مینو کوئی حل دسو میں کیوئے معافی مانگا ان یک یا جے معافی دینی یوں فلان شہر دی فلان بستی اندر چلا رہا او تھے یا اللہ یا لے بیٹھے نے او تھے یا اللہ دے بلی بیٹھے نے چھنا دیاں زبانہ دے اللہ یا اللہ دا بھی دے جاری ایک چھڑے صبح میں یا اللہ یا اللہ کر دے چھڑے رات بھی یا اللہ یا اللہ کر دے او بلیاں دے پھومیاں دے جانا دے اللہ دی قسم سہی دوھاری دی حدیث نایو میں جرمدارا ہنے آنکھی آئے او تھے جلا جا او تھے جاں کے آنکھی میرے واسد دعا کر آجے دعایوں نہ کرنے بکشت تیری ہو جانے جی بابا جی جملے گرسن آجے دعایوں نہ کرنے بکشت سمان تیرا بڑ جانا آئیں کسے نو آتی یار میری بکشتی دعا کرو آجے ہسی جانے آنیا پیر جی دعا کرو کم تھوڑا یوگی آئے پیر جی دعا کرو پتر کوئی رہی پیر جی دعا کرو پریشانی ہے پیر جی دعا کرو میرے موت جنگی آ رائے میرے آخرت جنگی آ رائے میرے آخری میلار سوائی والا نایوڑ آئے ہی مانداری نہ دستیار بابا جی تیل وچنیت لائے درے آئے حضران جو نے سن جایا رہے اللہ نے ملک الموت اگر سنیوں اللہ نے ملک الموت دوڑی آئے فرمایا جاؤ جی ربے جلیدہ دروے فرمایا اے دی روح لے گیا جاؤ اے دی جان قد دے ملک الموت آیا روہ نکل گئی بندہ زمین تندگ پہ آئے جنگ دے فریشتے آئے 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 اگر سنیوں جنگ دے فریشتے ہوتے آئے جہنم دے فریشتے ہوتے آئے اے جنگ دی آنکھا نے ایسا لے کے جونا آئے تو اس کی گھن لگے ایسا لے کے جانا آئے بابا جی دعا کے درمیان جگڑا شروع ہو گیا اللہ نے فرمایا کیوں پہ لڑ دے ہو جنگ دی آنکھا لگے یالہ بندہ ساڑ آئے تو اس کی فریشتے ہوتے آئے 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 نڑین میں قطن سو قطر کی دائل اللہ نے فرمایا لڑو نا اگر دوسی آنکھا فیصلہ میں کر دینا آئے 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 آئ اگر زمین اتنوں تھوڑی ہے پھر جہنمی ہے ابا جی جنوں زمین فریسیان آبنی شروع کی دین پھر میرے اللہ نو رحم آیا پھر میرے اللہ نو کرم آیا پھر میرے رب دی رحمت جوش پہ دی آئیے اللہ نے فرمایا نی زمینے جی رب آسانے آر فرمایا تیرا خالے کاؤنے تیرا مالے کاؤنے تنوں زمین بنان والا کاؤنے تنوں پانیوں دے بچانا لکاؤنے سبینہ کھا لگی آلاتوں میں فرمایا جے میں تیرا رب لگنا ماں تیرا علاہ لگنا ماں پھر میں عدلہ ہو کے علاہ کرنا ماں اے جنر میرے یاران دی بستی وال جار آئے او تھو تھوڑی ہو جا او تھو تھوڑی ہو جا او تھو تھوڑی ہو جا رب دایا درویا زمین سمیں دی گئی ہے اللہ نے فرمایا زمین آب لگی جی مولان آب لگی ہے فرمایا کی بڑی آر کی بڑی آر فرشتہ اندر مولان کہ بندہ چند دی گئے پھر چند دی گئے زمین آتنوں تھوڑی نگلی ہے فرشتہ لکھا لگئی آلہ وجا کی بڑ گئی ہے اللہ نے فرمایا فرشتہ حج نے توبہ کی تھی کوئی نہیں حج دل میں چیرادہ کی تا ہے کہ میں مر جاڑا ہے اللہ کو معافی منگلا ماں اپنی مالک دے سامنے سجدارے دو جا ماں ماں فی منگلا ماں اللہ فرما دے جیڑا ماں فی منگلا ارادہ گر لندہ آجے پھر چند دی اللہ نو بڑا سونہ لگتا ہے جیڑا ارادہ کر لگئے کہ سیز دا ماں فی منگلا دا توبہ دا ارادہ کر لگئے کہیں کہیں سال ہوگئے نے اساں توبہ نہیں کی تھی گال سچی ہے اساں توبہ نہیں کی تھی گناہ ہو جائے فوراں توبہ کر لیا کرو کہ یا اللہ میں گناہ گاراں گناہ ہوگئے ماف کر چھڑی اگلے دن دے نہ پایا کرو یا اگلے سالہ دے نہ پایا کرو کیونکہ زندگی دن ساوہ نہ دے پتہ ہی کوئی نہیں کس میں لے موک جان اللہ نے فرمایا انہیں توبہ دی نیت کی تھی سی اللہ اسے ماف فرما چھڑی آسا صرف توبہ دی نیت کی اندر ارادہ کی تمال کا ماف کر اللہ اسے ویلے ماف کر چھڑ دے رب کعبہ دی عزتی قسم جیدو بندہ اللہ دی پاک بار گئے سچی توبہ کر دے نہ اللہ دی موت بڑی سونی لے ہوں دا جائے جیدو کوئی نوجوان خاص کر کے توبہ کرے جیسی پہ گئے ہیں پیسے پیچھے پیسہ ہونا چاہیے دا جیدو مرضی آگے تو سی روزانہ ویندے ہو کنیا ڈکیٹی ہیں شروع ہو گئے ہیں پاکستان زمبر لمحہ فکری ہے سرے عام سور پہ یہ پیچھے بندہ قتل ہو رہے ہیں سور پہ یہ پیچھے نوجوان منڈے سوال سوال سال تھے ہاتھ ویچڑے فکران پھڑیا نے پیسٹر پھڑے نے اگر کوئی بندہ کو ہاتھ شکت چکے تو افیر مار کے اس تو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے نظر ویچڈ انسان جان دیا ہمیت کوئی نہیں نا پاکستان در انہوں کے ساتھ جان دیا ہمیت کوئی نہیں اے تو سی دنیں نکلے تو انہوں نہیں پتہ تو سنچنگی تھا کہ جانا ہمیں نہیں جانا راج کو پہ جائے مسلمان مسلمانوں پہ لوٹ دے مسلمان مسلمانوں فیرنگ پہ کر دے مسلمان رب کعبہ دی عزت دی کر سمیں اور کلمہ گو رمضان دا مہینہ سے رمضان دا مہینہ روزہ رکھے آیا تو روزہ را کے چوریاں پہ کر دیں روزہ را کے ٹکیٹیوں پہ کر دیں کیڑا روزہ ہی آیا میرے نبی نے فرمایا جنہیں ایک بندے نو قتل کیتا انہیں پوری انسانیت نو قتل کیتا کیا ہے کہ نہیں کیا یار تنہیں پتہ ہی نہیں ماں نو بیوہ پہ کرنا ہے کسے دیں بچے انو یتیم پہ کرنا ہے تنہیں تھوڑی جی اکھل نہیں تنہیں تھوڑا جیشہ ہوں نہیں اگر اے تو انہوں پہ قتل کرنا جان دیں تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تنہوں موت آ جائے تو کڑا مو لے کے جائے گا کسے دی جان دی مال دی حفاظت کوئی نہیں تنہیں پھر بابا جی لوگ ڈار گئے نہیں ایتھے سرے عام کو کسے نو لوٹ دا پھر کوئی اگر نہیں ہوئے گا جو گیا تو ہمیں نکال کرے لوگ وے کے دروازہ بند کرنا چالے انو پہ لوٹ دیں سیدھے ٹھیک مدد کرنے نو بھی کوئی تیار نہیں کی وجہ کیے وہ گولی میں انو نہ لگ جائے اگر میں ویچ جا ہوں گا تو میں انو فیر وات جائے گا میری زندگی ختم ہو جائے گی اس معاشرے دے اندر اس دور دے اندر افرا تفریضہ دھو رہے ہیں زندگی دے پتے کوئی نہیں کتے موک جائے نہیں کتے کوئی ختم کر چڑے مافی مانگ لینے چاہیے دی اللہ تعالیٰ دے سامنے رو لینے چاہیے دے توبہ استقفار کر لینے چاہیے دے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ موت نو یاد رکھ دے اللہ انو موت دے سختی کلو محفوظ فرماشر موت دے سختی کلو موت دے سختی کلو اللہ محفوظ کر چڑے دے توبہ کر لینے چاہیے دی مافی مانگ لینے چاہیے دی موت ہر بندے نو یاد رکھ دے نہ کوئی مولوی بچنا ہے نہ کوئی ناد خان بچنا ہے نہ کوئی ناد رکھ دے نہ حاجی نہ نمازی ہر بندے نو موت ہونے میں تو انو ایک